بازار جیسے فگے ہوئے مست اور ٹیسٹی ڈھوکلے بنانے کی ریسیپی میں آپ لوگ سے شیئر کر رہی ہوں اور ساتھ میں اس کی چٹنی بھی بنا رہی ہوں ہری چٹنی تو چلیے بنانے کی ریسیپی ہم شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے میں نے دھائی سو گرام بیسن لیا ہے اور اس کپ سے میں نے اسے دو کپ اور ون انا ہاف کپ لیا ہے اور دوسری طرح میں اسے دوسرے بال میں بڑا بال لیجیے آپ اور اس میں مکس کرنے کے لیے میں نے چار سو میلی لیٹر پانی مطلب اسی کپ سے دو کپ پانی بھی میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں اور ون ٹی سپون ہی میں اس کے اندر نمبو کا یہ تھوڑا کھٹا ہونے کے لیے پورڈر ہے وہ میں ایڈ کر رہی ہوں جو ہمارے دھوکلے کو فلانے کے لیے بہت ہی زیادہ مطلب کام آتا ہے اور ساتھ میں اس میں میں تھوڑا ہنگ ایڈ کر رہی ہوں اور ہلتی آپ بہت ہی کم ڈالیں کیونکہ ہلتی زیادہ ہونے سے ڈھوکلے کا کلرر تھوڑا چینج ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں فائے چمچ میں اس میں شگر ایڈ کر رہی ہوں یہ پی سی وی شگر ہے شگر بھی ڈھوکلے کو فگانے میں اور اس کو اس پنچھی کرنے میں کافی ہیلپ کرتی ہے تو جس کے وجہ سے میں یہاں پہ فائے چمچ شگر لی ہوں اور دو چمچ میں اس کے اندر فریش آئل ایڈ کر رہی ہوں اور ان سب چیز کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اسی طرح ہمیں اسے مکس کر لینا ہے اور سب چیز ہماری اچھے سے اس کے اندر پانی میں گھول جائے مطلب مکس ہو جائے پھر ہم اپنا بیسن اس کے اندر چھان کیا تو آپ پہلے سے رکھ لیں بیسن کو تو تھوڑا تھوڑا چمچ سے اس میں ایڈ کریں پانی میں یا اس طرح آپ ساتھی میں ہی اس میں چھان کے ایڈ کریں مطلب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا تھوڑا اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور اسے پہلے مکس کر لینا ہے پھر ہمیں دوسرا بیسن اس میں اور ایڈ کرنا ہے اس طرح ہم تھوڑا تھوڑا کر کے جب ہم پانی میں بیسن کو مکس کریں گے تو ہمارے بیسن کے اندر گول ایسا فون رہے گی بھی نہیں گھٹلی اور ہمارے بیسن کافی اچھی طریقے سے سب پانی میں مکس ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں اسی طرح میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ سارے بیسن کو چھان کے بھی دکھ سکتے ہیں یا تو اسی طرح آپ تھوڑے تھوڑے چھان کے مکس کریں تو اسی طرح آپ بھی کریں اور یہ دیکھیں میں اور یہ ہمارا لاس بچہ ہے بیسن جو میں پورا اس میں ایڈ کر لے رہی ہوں سارے بیسن کو اچھی طریقے سے اس کے اندر ہمیں اسی طرح آپ بھی کریں یہ بہت ضروری ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس میں مکس کریں تو ہی ہمارے ڈھوپلے کافی اچھے بنتے ہیں یہ ایک دو ٹپ ہوتی ہے جو بہت سارے لوگ مکس کر دیتے ہیں تو پھر ڈھوپلے اچھے بنتے نہیں ہیں تو آپ اس طریقے سے ایک بار بنا کے دیکھئے واقعے میں آپ کو بہت اچھی ریسیپی لگے گی اور ادھر میں ٹائمن لگا دیتی ہوں ہمیں پانچ منٹ تک اس بیٹر کو اسی طرح مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر ببلز مطلب اچھے سے فوگنے کی جو کیپیسٹی وہ کافی اچھی ہو جاتی ہے اس طرح ہمیں جتنا زیادہ ہم اسے مکس کریں گے ہمارے ڈھوکلے اتنے ہی اچھی طریقے سے فوگتے ہیں یہ فائم منٹ ہو گئے دیتی تو اب ہم اسے بند کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس بیٹر یعنی الیکٹرونک مشین ہے تو آپ اسے دو سے تین منٹ بھی مطلب بیٹ کر سکتے کیونکہ الیکٹرونک مشین ہماری کافی فاس چلتی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دونوں طریقوں سے بتا دی ہوں آپ کو جو بھی اچھا لگے آپ اس طریقے سے بنا سکتے یہ دیکھیں ہمارا بیٹر کافی اچھی طریقے سے تیار ہو گیا ہے اسے ہمیں ڈھک کے رکھ دینا ہے دو منٹ اور ہمیں اسے جس بھی برتن میں ایڈ کریں گے ہم اس کی تھالی تیار کر لیتے ہیں تو یہاں تھالی میں میں تیل ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو ہمیں سارے پلیٹ میں ہمیں اپنے تھالی میں مکس کر لینا ہے لگا دینا ہے اور اب یہ بیٹر ہے جو ہمارا وہ ہم اس کے اندر سوڑا ایڈ کریں گے یہ بیٹر کے اندر اور سوڑا تب ہی ایڈ کریں آپ پہلے نہیں ایڈ کرنا ورنہ ہمارا جو وہ ہے بیسن وہ کافی اچھا مطلب ڈھوکلانے بنے گا سارے چیزوں کو جب ہم اس کن لیں گے اس کے بعد ہمیں جب بھی اُباننا رہے گا ڈھوکلے کو تو ہی ہم سوڑا ایڈ کریں گے اس کی جگہ پہ آپ اینو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اینو سے بھی کافی اچھی طریقے سے ہمارے ڈھوکلے فوک جاتے ہیں بہت ہی اچھے اس میں فوکتے ہیں یہ ہمارے ڈھوکلے اینو سے بھی اور پر یہ کھانے کا میٹھا سوڑا ہے تو یہ دیکھیں میں نے ایک چمز ہی ڈالے ہیں اور میں اسی چمز سے سارے چیز کو میجرمنٹ کر کے مطلب ڈال رہی ہوں تو اسی طرح آپ بھی ڈالیے اور اس کے جو بیٹر ہے اس کو اسی طرح ایک کی طرف سے گھمائیے الٹا بلکل بھی نہیں گھمائیے یہ بہت ضروری ہے دوست ورنہ آپ کے ڈھوکلے بازار جیسے نہیں بنیں گے دوست تو پلیز تو آپ اس ٹپ کا ضرور دھیان رکھئے اور اس طرح ہمیں اسے برطن میں ایڈ کر دینا ہے دو منٹ ہمیں سوڑے کو ڈال کے مکس کر لیں اور جیسے ہمارا فوک جائے اس کو ہم اس طرح برطن میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارا جو بچہ بیسن تھا ہم دوسری بھی برطن میں ایڈ کر دے رہے ہیں یہاں ہم نے پتے لے رکھی ہیں اس کے اندر پانی ہمارا گرام ہو گیا ہے اور نیچے کوئی بھی ایک چیز رکھ کے آپ اس کے اندر اس طرح رکھ سکتے ہیں اور ہمیں اس طرح سا ڈھاک دینا ہے تھوڑا ٹاویل لگا دیں یا فوائل پیپر لگا دیں اس طرح اور ایک یہاں پہ میں ککر میں بھی رکھ دے رہی تو دونوں آپ دیکھ لیں جو بھی طریقہ آپ کو اچھا لگے آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کی سیٹی نہیں لگی ہے تو اس طریقے سے میں یہاں پہ دونوں چیز کو دکھا دیں آپ کو اور مشین بھی میں نے دونوں طریقے سے بتایا ہے ہاتھ سے بھی بیپ کرنا اور الیکٹرونکس سے بھی تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں یہ تطپس دال کے دیکھ رہی ہوں اس میں بلکل بھی نہیں لگا ہے تو اس کا مطلب ہمارا دھوکلا نیچے تک کافی اچھی طریقے سے ہو گیا ہے تو دیکھیں دھوکلا ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے ساتھ میں اب اس کا ہم تڑکا تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تیل لیا ہے اور اس کے اندر میں نے رائی ایٹ کیا ہے کٹی ہوئی ہری مرش ہے اور کڑی پتہ اسے ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے اندر پھر ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے جتنا بھی ہمیں چاہیے اس کے اندر دالنے کے لیے اور ہلکا سا نمک ایٹ کریں گے اور ون کپ شوگر تو ان سب چیزوں کو ہمیں اچھے سے پکنے دینا ہے یہ ہمارا اچھے سے تیار ہو گیا ہے اس کے اوپر کا تڑکا تھوڑا سا اس میں پکنے کا وہ ہو جائے دیکھیں تھوڑا یہ ہمارا پک چکا ہے اب یہ دیکھیں ہمارا دھوکلا بھی یہاں پہ تیار ہے تو یہ اس طرح ہمیں نکال لینا ہے اس کو سائٹ سائٹ سے اور پھر ہم اس کو یہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے یہ ہمارا دھوکلا ہو گیا ہے بلکل بھی ٹوٹا بھی نہیں ہے اگر آپ میرے ٹپیوز کر کے بنائیں گے دوستو فرینڈ تو یہ کافی اچھے طریقے سے آپ کی یہ ریسیپی بنے گی بلکل اسی طرح سپانچی ایک دام اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو یہ دیکھیں کتنی سپانچی بنی ہوئی ہے یہ ایک دام فوک چکی ہے بہت ہی اچھی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ بازار سے لانا بھول جائیں گے اگر اس طرح آپ بنائیں گے تو اگر آپ میرا ویڈیو دیکھ رہے فرینڈ تو پلیس جب تک آپ میرے ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے سسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو اسی طرح کی ریسیپی اور نیو نیو ٹپ کے ساتھ ملتے رہے اس کو کتنا بھی دبا دیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے یہ فوک جا رہا ہے تو بہت ہی اچھا بنتا ہے مگر جس طرح میں نے میجر کر کے بنایا ہے اسی طرح آپ بنائیں اگر آپ ایک بھی میجر تھوڑا سا بھی کم زیادہ کریں گے تو پھر ڈھوکنے میں فونے کی کیپیسٹی کم ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس طرح ہمارا یہ ڈھوکلا بن کے تیار ہے اتنی خوبصورت طریقے سے بہت ہی خوبصورت دیکھ بھی رہا ہے کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی ہری چھٹنی بھی بنائے ہیں جو ڈھوکلے کے ساتھ اس کا بہت ہی اہم چیز ہے بینہ چھٹنی کے ڈھوکلا تو اچھا نہیں لگتا ہے تو یہ دیکھیں اس کے اندر ہمارا رز بھی کافی اچھی طریقے سے بھر گیا ہے اتنا خوبصورت اور اچھا دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا بنتا ہے اس طرح آپ بھی ضرور بنائیے اور کومنٹ کے ذریعے مجھے آپ ضرور بتائیے کہ آپ کے بھی ڈھوکلے کس طرح بنے تھے تو چلیے اب میں آپ کو شکنی بھی بنانا بتا دیتی ہوں یہاں میں نے دھنیا ایٹ کر لیا ہے مکسر کے اندر ایک ہری دو میرچ ہے اس کے اندر تھوڑا سا پودینے کا پتہ نمک ساتھی ساتھ تھوڑا سا زیرہ ہے اس کے اندر شکر نمبو کا رس اور جو ہم ڈھوکلے بنائے ہیں وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دو سے تین کٹے ہوئے پیس اس کے اندر میں یہ ڈھوکلے بھی ایٹ کر رہی ہیں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور اسے ہم گرینٹ کر لیں گے یہ دیکھئے کتنی اچھی طریقے سے ہماری چھپنی بھی بن گئی ہے بہت ہی آسان رہی ہے فرینڈ تو پیس آپ لوگ بہت ہی آسان رہی ہے